بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم محمود میادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر کچھ نئے موضوعات کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ اور کچھ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے جو موضوعات ہیں آپ نے ایک انگریدی کا محابرہ لازمی سنو گا We live in deeds not in years ایک ایسے شخص کی کہانی آپ کو سنوں گا جس نے برے صغیر پر صرف پانچ سال حکومت کی اور اس نے کیا اثر چھوڑا ان پانچ سالوں میں جو ابھی تک اس کی چیزیں رائے جائیں یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کہا جاتا ہے نا ایک اور موقع دیا قوم نے تو چالی سال جو سن رہے ہیں اس شخص نے پانچ سال حکومت کی اس کے علاوہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اس سے اٹھا لو احمد فرہاد کا رونا آپ کے سامنے رونگا جن کو کل رات اٹھا لیا گیا ہے اور آج ان کی جو میسز ہیں وہ اسلامباد ہائی کورڈ میں پیش ہوئی ہیں اور جسٹس موسن اختر کیانی نے کل دو بجے احمد فرہاد کو پروڈیوز کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے اس کے علاوہ امران خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا جو کیس تھا نام نہاد اس میں زمانت دے دی گئی ہے اور فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہی زمانت کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں یا کسی اور کیس میں بند نہیں ہیں تو ان کو فوری رہا کیا جائے لیکن چونکہ ان کا سائفر اور عدد دونوں بھی چل رہے ہیں لہذا وہ فوری طور پر باہر نہیں آئیں گے اس کے علاوہ فیصل وارڈن نے وہ ججز کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی ہے یہ شخص کون ہے یہ کس کا نمائندہ ہے یہ جب مجھے پتہ لگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے بات احمد فرہاد کی احمد فرہاد سے پہلے بات احمد فراز کی ارجنل احمد فراز وہ شعر آپ کو میں سناتا ہوں پھر آپ کو احمد فرہاد کا کلام سناؤں گا جس کی وجہ سے وہ اٹھا لیے گئے ہیں احمد فرہاد نے کہا تھا کہ یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے صرف یہی کہا تھا کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو ٹوٹ پڑا مجھ پہ سارا شہر نابینا یہ احمد فراز کا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے اب میں آپ کو احمد فرہاد کا کلام سناتا ہوں جن کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو آپ نے انجوئے کرنا ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و ملت آئی جی پنجاب تمگہ حسن کارکردگی یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھ مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو یہ ایک کلام تھا احمد فرہاد کا کل رات سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی میسز آج پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ ایک بار پھر وان اینڈ اونلی جسٹس محسن اکتر کیانی نے ایس ایس پی کو حکم دیا کہ آپ کی وردی میں بڑی طاقت ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں میں آپ کا ٹرانسفر نہیں ہونے دوں گا آپ کل دو بجے احمد فرہاد کو پروڈیوز کریں ورنہ ہم ایجنسیز کو اور ان کے ہیڈز کو وہ نوٹس کریں گے لہٰذا آپ کل دیکھتے ہیں کہ دو بجے احمد فرہاد کی قسمت کا کیا فیصل ہوتا ہے ان کا کلام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ آج جو القادر ٹرسٹ کیس تھا ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا اس میں امران خان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فارو اور جسٹس جہنگیری نے وہ زمانت دے دی کچھ عرصہ پہلے شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ جب سے پاکستان بنائنا جب سے یہ پہلی امونٹ تھی یا ہے جو پاکستان نے ریکاور کی ہے ورنہ یہاں سے مال گئے ہی گیا ہے بس یہ امران خان کے دور میں اور شہزاد اکبر کے دور میں یہ پہلی اور میرا خیال ہے آخری امونٹ تھی جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈز وہ برطانیہ نے پاکستان ٹرانسفر کی اور ٹرانسفر کس کے اکاؤنٹ میں کی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایک سو نائنٹی ملین ایک سو نائنٹی ملین واپس آیا ٹرانسفر ہوا پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے جی پھر پاکستان سپریم کورٹ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا وفاق اور صوبوں میں وہ آگے کہاں گیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے یہ اس میں کیس کہاں پہ ہے کوئی سمجھا رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں یہ پہلی ریکبری ہوئی تھی اور ہوئی ہے جو خان صاحب نے کروائی بارال اس میں ان کو جو ہے وہ زمانت دے دی گئی ہے اور ٹوٹل دس لاکھ کے مچل کے آپ کیس کا اندادہ کریں نا کیس کا اندادہ مچلکوں سے بھی ہوتا ہے دس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے خان صاحب کو کہ وہ دس لاکھ کے مچل کے جمع کرائیں اور آپ کی زمانت کنفرم کی جاتی ہے اب دو کیسز رہ گئے ہیں ایک کیس ادد کا اس میں وہ خاور مہا کنجری کا وہ بھی بھاگ رہا ہے اس کا جو وکیل ارزوان عباسی ٹاؤٹ وہ بھی بھاگ رہا ہے آج اس نے کوٹ میں کہا کہ جی میں ڈینمارک جا رہا ہوں بیوی بچوں کو ملنے پتر یہ بیوی بچوں کو باہر کیوں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی سمجھ میں ہے تو مجھے بتانا ہے تو بہرحال میں ان کو ملنے جا رہا ہوں اور مجھے حیرت ہے جو شاروخ ارجمن جاج صاحب ہیں کہ یہ کوئی دسویں دفعہ ان کو رزوان عباسی کہہ رہا ہے اور ارجمن شاروخ جو جاج ہیں وہ ان کا مو دیکھ رہے ہیں کبھی وہ نہیں آتا کبھی وہ بیمار ہوتا ہے کبھی جو ہے پہلے تو کیس بھی جو ہے آپ ملاحظہ کریں کہ عدت والا کیس ہے یعنی جو انہوں نے پستی کی اور گھٹیا پان کی وہ ساری حدیں کراس کی کیس بھی وہ ہے اور اس کے ساتھ رزوان عباسی کھلواڑ کیا کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آج اس کے جو جونئر وکیل نے کہا کہ عباسی صاحب وہ اپنی فیملی کو ملنے ڈین مارک جا رہے ہیں لہذا یہ کیس پندرہ دن پینڈ کر دیا جائے اب مسئلہ پتہ کیا ہے عدد بھی انڈ پہ لگ چکا ہے اور سائفر بھی انڈ پہ لگ چکا ہے یہ دو کیس بکایا رہ گئے ہیں کوئی صورت نہیں ہے کہ خان صاحب کو اندر رکھا جائے خان صاحب کو نکال نا ہے اور جب یہ نکالنے کا سوچتے ہیں تو ان کا جو نشیبی علاقہ ہے وہ گیلا گیلا ہو جاتا ہے نشیبی علاقہ کیونکہ کل سپریم کورڈ نے کل آنے والا یعنی آج جب آپ ویڈیو انشاءاللہ کل دیکھیں گے آج سپریم کورڈ نے حکم دے رکھ ہے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنگ پہ پیش کریں ویڈیو لنگ پر پیش کرنے میں جو یہ تماشے لگا رہے ہیں اور عمران خان پہ انہوں نے جیل میں سختی شروع کر دی ہیں بقول علیمہ خان کے آدھی رات کے وقت عمران خان کے گارڈ تبدیل کر دی گئے اور جب عمران خان نے ان سے پوچھا نئے گارڈ سے تو انہوں نے کہا کہ جو پرانے گارڈ سے وہ دو مینوں کی چھٹیوں بھی چلے گئے ہیں اگر میں کبھی کبھی بہت ڈرتا ہوں کہ یہ کوئی چول نہ مار دیں کیونکہ انہوں نے بہت چولے ماری ہیں بہت چولے ماری ہیں انہیں آپ خالی کتر دیکھیں دو منٹ کا کام تھا اگر یایہ خان کو جرنل رانی سے قومی ترانے سے نور جہان سے کوئی چار پانچ دن اکٹھی فرصت ملتی نہ تو یہ معاملہ وہ حل کیے جا سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے مجیب صاحب جیت گئے آپ ان کو اقتدار دے دیں اور پھر اس کے بعد وہ جو سارے جذبات تھے وہ تھنڈے ہو جاتے سارا کچھ لیکن نہیں ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ پھر کوئی چول نہ مار دیں بہت ڈر لگتا ہے اب آدھی رات کو گارڈ چینج کر دیئے پھر آج فیملی کے ملنے کا دن تھا نہیں ملنے دیا گیا نہ عمران خان کو اور نہ شاہ محمود قریشی کو ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہیں سیکھتے یہ ماضی سے بلکل نہیں سیکھتے تو عمران خان کی جو ہے وہ اور پھر جب زمانت ہوئی تو پھر سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کو پی ٹی آئی ہائی کورٹ کہنا شروع کر دیا یعنی اگر آپ میں ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ اگر آپ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اگر کوئی جج یا کوئی افسر وہ قانون پہ چلتا ہے تو پھر نون اور آج وہ فرزند زرداری وہ چون چون کر رہا تھا کہ جی یہ اسی فیصلے پہ کہ انہوں نے نو مئی کو اتنا نقصان کر دیا تو زرداری صاحب کے پتر کو بتانا تھا کہ اس کی ماں کا جب قتل ہوا تھا نا تو دو ارب ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہوا تھا دو ارب ڈالرز کا اور جناب کی ماں وزیر آدم تھی جب میر مرتضی بھٹو کو قتل کر دیا گیا جو اصل وارث تھا بھٹو کا جناب کی ماں وزیر آدم تھی اور قتل ہو گئی پھر جو ہے وہ میر مرتضی قتل ہو گیا پھر جناب کی ماں جب قتل ہوئی ادھر لیاقت باغ میں تو پھر پانچ سال ان کی حکومت آگئی کیا کیا انہوں نے جنرل مشرب نے کہا تھا کہ بینظیر کا قتل وہ ہے جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوا تمہارا باپ صدر بنا تھا نا کیسوں کے باوجود این آر او لے کر کون بینیفیشری تھا تم آج بڑی بڑ بڑ کر رہے تھے تم لوگ بات کرنے کے قابل ہو اب چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں تم حرام خوروں کا نام دبئی لیکس میں آیا ہوئے تینوں جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کا تم لوگوں میں کوئی حلال کا لکمہ گیا اندر گرنٹی دے سکتے ہو تم لوگوں کی جو گھٹی حرام کی ہے تم لوگوں کو جو گھٹی ڈالی ہوگی نا وہ بھی حرام کی ہوگی تم لوگوں کے صدقے کے بکرے حرام کے ہیں اور تم بھی باتیں کرتے ہو یار پہلے یہ کنفرم کر لو کہ تمہاری براعت آئے گی یا جائے گی یہ بھی کنفرم کر لو اور اپنے باپ سے پوچھو کہ میری ماں کو کس نے مارا میرے مامے کو کس نے مارا کوئی غیرت مند ہوتا نا اور اسے شک بھی ہوتا کہ اس نے میرے مامے کو مارا ہے تو پھر یعنی ہمارا جو کلچر ہے قبائل کھڑی رہی جب تک میر مرتضی تڑپتا رہا اور تھنڈا ہو گیا تب پولیس گئی انہیں آرڈر ہوگا کہ اس وقت تک جانا نہیں ہے تم بھی باتیں کرتے ہو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پھر جس طرح پارٹی وہ کاغذ نکل آیا وسیعت کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے کوئی پتہ نہیں کس کو دی ہے تمہارے باپ کو تو مو نہیں لگاتی تھی تمہاری ماں آخری دنوں میں تمہاری ماں ادھر پھر رہی تھی تمہارا باہر بھاگا ہوئے تھا جب وہ ادھر قتل ہوئی کدھر تھا تمہارا باپ پھر انہیں جیب سے کھل جا تم سب لوگوں کہا ہے موسی نکوی کو تمہارے باپ نے کہا تھا اپنا بچہ اس کا نام بھی آگیا فیصل وارڈا کو تم لوگ نے سند اسمبلی میں وورڈ دی سینٹ کے لئے اس کا نام بھی آگیا تم لوگ تو کوڑ کی وہ بیماری ہو تم لوگ وہ کینسر کا ایڈز ہو کہ تم لوگ جس کے ساتھ لگتے ہو اس کبھی یہ آل ہو جاتا ہے تم بھی باتیں کر رہے ہو وہ کدھر گیا دو ارب ڈالر لوگوں کی دکانیں لوٹ لیں لگتا تھا انتدار میں سٹیشن جلا دیئے پاکستان کے ریلوے سٹیشن جلا دیئے اس دور میں دو ارب ڈالر کا نقصان جو آپ میرے خیال ہے پانچ ڈالر بنے گا تم بھی باتیں کر رہے ہو کہ نو مئی والوں نے یہ کیا اور نو مئی والوں نے وہ کیا بارال انشاءاللہ بنو جنہ بنو نا مقابلہ کرو اب جو ہے نا وہ بلکل پانچوں سے کیوں نکل رہا ہے آپ تو صاحب کہ ابھی تو وہ خالی زمان تو یہ باہر تو نہیں آیا اور تم لوگوں کے پانچ ابھی ٹپ ٹپ کر رہے ہیں مقابلہ کرو نا ادھر آخر میں بھٹو نہ دوت رہا ہوں بھٹو زندہ جی بھٹو کرو مقابلہ مقابلہ کرو اسے آنے تو باہر چیلنج کرو اسے جن کو تم لوگ نیان پڑھ رکھا ہے وہ پری پیر وہ مرید وہ دیرے وہ درندے وہ سندھ میں ادھر سے جیت آتے ہو ادھر سے کبھی جیت کے دکھا ہو تو بارحال خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے اور تم لوگوں کے یہ جی بھٹو تے مرے بھٹو تے یہش بھٹو تھی وہ کب کب مر پھٹ گئے اور جو ہے نہ وہ بارحال عمران خان کی زمانت ہو گئی ہے اور اب دو کیسز بکایا ہیں کل بڑا شدت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی شاید شکل دیکھ لیں عمران خان کی آواز سن لیں لوگ بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں اور ان اس طرح میں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کی چبلوں سے ان کے جو بھوسے بھرے ہوئے ہیں دماغوں میں جو کہتے ہیں کہ سات فیصد وولڈی ہیں یہ ان کا حساب کتاب ہے اور یہ ان کی ٹوٹل کولیفکیشن ہے تو پھر بندہ کیا کہے تو بارحال آگے پھر آج فیصل وارڈی صاحب اپیئر ہوئے ہیں میں نے پہلے کہا کہ یہ بندہ نہ نون لیک ہے یہ بندہ نہ پیپلز پارٹی ہے یہ بندہ نہ ایم کیو ایم ہے پتہ نہیں کسینا بندہ ہے یہ بندہ ہے ہی صحیح کہ نہیں یہ پریس کانفرنس کرنے آگیا جی ججوں کے خلاف اور آپ اندادہ کریں سارے ٹی وی چینل جنہیں براہ رات دکھایا ہے فیصل وارڈا کو اور اس نے کہا ہے کہ ہماری جو آئے کسی نے پگڑی اچھا لینا تو ہم ان کی پگڑیوں سے فٹبال کھلیں گے تمہاری پگڑی ہے کدھر ٹوٹ بکو کدھر ہے تمہاری ٹوٹ کڑچا چمچا تم وہ بغیرت انسان ہو وہ بغیرت انسان ہو کہ جس نے عرش شریف کی ماں اور عرش شریف کی بیوی کے اور بچوں کے جذبات پہ جذبات میں جو ہے نا فائدہ اٹھایا اور پریس کانفرنس یاد ہے نا اس کی کہ میرے پاس ثبوت ہیں میرے موبائل میں ثبوت ہیں میں عرش شریف یہ جو اسی بغیرت نے کی تھی کہ میرے پاس چیٹ ہے میرے پاس ثبوت ہیں اپنا آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے پاکستان کا علمیہ کیا ہے پاکستان کا علمیہ یہ یہ جو جہان سیاسی یتیم ہیں جو جہان سیاسی لوگڑے وہ تھے موجود ہیں اس نے پریس کانفرنس کی ہے ججز کے خلاف تم کون ہوتے ہو تمہارا کیا لینا دینا ججوں سے کیونکہ تمہاری پھر دبائی لیکس میں نام آگیا ہے ڈیکلیرڈ ہے نہیں اب تیاری پکڑو اس کی پھر نائلی کی پہلے تم ڈیول نیشنلٹی پہ نائل ہوئے تھے جھوٹے اب پھر دبائی لیکس میں تمہارا نام آگیا پھر تیاری پکڑو اس لیے بھونک رہے تھے ججوں پہ جا کر فریق بن جاؤ ججوں نے کیس لگا ہو ہے نا جا کر فریق بن جاؤ ہم پیار کریں گے تو ڈبل پیار کریں گے بدماشی کریں گے تو ڈبل پیار کریں گے پہلے اس کا جواب دو تم ہو کون تمہاری ایڈنٹیٹی کیا ہے تم کس کی نمائندگی کرتے ہو بوٹوں کی وہ ایک دن بوٹ کاشف باسی کی پرورا میں لے آئے تھے اتنا بڑا بھول گیا ہے اب اسی بوٹ میں مو دی ہوا ہے بدبودار بوٹ میں اور بوٹ کے اندر یعنی لوگ باہر سے چمکاتے تم بوٹ جہاں بدبود آتی ہے وہاں سے تم چاٹ رہے ہو زبان مار کے پیار کرے گو تو پیار کریں گے اور بدماشی کرو گے تو بدماشی کریں گے پہلے اپنی ایڈنٹی شو کرو کہ تم ہو کون تمہیں ٹی وی والوں نے کیوں دکھایا تم کس کے کڑچے ہو تم کس کے چمچے ہو تم کس کے ٹوٹ ہو تم کہاں اور بابرستار کہاں تمہارا اور بابرستار کا مقابلہ بنتا ہے جھوٹے کا بے وفا کا کہ جی ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے میں تو مطالبہ کرتا ہوں بابرستار صاحب سے موسیٰ نفتر کیانی سے کہ کل ہی اس بغیرت کو وہ توہین عدالت کو نوٹس بھیجیں تاکہ پھر یہ وہاں ناک رگڑے اور مافیا مانگے پھر اندر جا کے مافیا مانگتے ہیں ابھی کسی نے پیچھے سے پامپ بھرے نا وہ غبارے والا ہوا والا تو آ گیا انہوں نے بلالیا تو پھر مافیا مانگے گا بارال ان لوگوں کو ڈسکاس کرنا میں نے تو ججز کی وجہ سے اس کو ڈسکاس کیا ہے ورنہ یہ بغیرت قسم کے لوگ یہ بشرم قسم کے لوگ جن کا دین نہ ایمان عمران خان کی وجہ سے اس کو چار لوگ جانتے تھے ورنہ اس کو پہلے آپ نے نام سنا تھا فیصل وادا وہ تو پارس تھا وہ جس کے ساتھ ٹچ ہوا اس کو سونے کا بنا تھا تمہارا سپیر پارس کا کاروبار ہے تو بھاڑ میں جاؤ تھوڑے لوگوں کی کاروبار ہیں اور پہلے وہ دبئی والی پرابٹی کا حساب دو ادھر بھاں بھاں کار رکھی ہے سرمایہ کاری کرو سرمایہ کاری کرو اور جی اداروں پہ کوئی بات نہ کرے اداروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا ان کی نمہندگی کون کر رہا ہے فیصل وادہ ٹھیک ہے جی ایسے شخص کی کہانی غور سے سننی ہے یہ کہتے نا ایک موقع اور مل جائے چالی سال ہو گئے ہیں عمر بن عبدالعزیز کال بھی نام لیا تھا اموی تھے امویوں کو آپ جانتے ہیں کربلا وہ بھی اموی تھے عمر بن عبدالعزیز کے دھائی یا پونے تین سال نے وہ امپیکٹ کریئٹ کیا کہ بعض کتابیں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد لکھنے پر مجبور ہوئی ہیں اگر عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ نہیں سنانا تو اس سے پچھلے والے وی لوگ میں سن لینا میں نے عمر بن عبدالعزیز کا ایک بھیڑیے اور بکری والا واقعہ وہاں پہ بیان کی ہے عمر بن عبدالعزیز پونے تین سال اتنا پھر عمویوں کو برداشت نہیں ہوا للے تللے حلوے مانڈے ختم ہو گئے زمینوں پہ قبضے یعنی آپ اندازہ کریں کہ فدق کا معاملہ آپ نے سنوگا فدق یا فدق یہ باغ تھا اس یہ حاشمیوں کا ڈسپیوب تھا کہ پیغمبر کے بعد کس کو ملنا ہے نہیں ملنا میں اس نہ بیعث میں پڑھتا ہوں نہ ضرورت ہے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ معاملہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے یہ معاملہ کب پیدا ہوئے تھا پتہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں اور حل کس نے آکر کیا عمر بن عبدالعزیز نے اتنے سال بعد حاشمیوں کے حوالے کر دیا وہ معاملہ بھی عمر بن عبدالعزیز نے حل کیا تھا فدق کا یا فدق جو بھی ہے وہ معاملہ بھی تو we live in deeds not in years حکومت کتنی کی پونے تین سال چالی سال کی عمر میں تو زہر دے دیا گیا اور یہ وہ خلیفہ تھا جس کے دور میں لوگ تھال لے کر جاتے زکاة کے اور اسی طرح شام کو واپس آ جاتے کہ زکاة کسی نے نہیں لی کوئی اہلی نہیں ہے وہ کہتے ہم اہلی نہیں ہیں زکاة کے تو آج ایک اور شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس نے پورے پانچ سال میں ہندوستان پہ کیا impact چھوڑا جس طرح میں نے عمر بن عبدالعزیز کا آپ کو بتایا اسی طرح اس شخص کے بارے پانچ سال ہی ملے تھے اتنا کلیل وقت اور اتنی بڑی سلطنت شاید اس لیے اس نے تاثف سے ہاتھ ملے اور اپنے رب سے شکوہ کیا افسوس اقتدار میرے ہاتھ آیا تو میری زندگی کا سورج تھل رہا تھا افسوس عید بھی آئی تو شام کو فکرے پہ گوھر کریں عید بھی آئی تو شام کو باپ نے اس کا نام فرید خان رکھا وقت نے اسے شیر شاہ کہا اور تاریخ نے اس کے ساتھ سوری لگا کر ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا وہ گھوڑے پالنے اور گھوڑے بیچنے والوں کا بیٹا تھا ستیلی ماں کے لگائے زخموں نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور ستیلے بھائیوں کے خوف نے چھوٹے موٹے سرداروں کی نوکری پر لیکن اللہ نے اسے جرد بھی بخشی تھی حوصلہ بھی عقل بھی اور نیک نیتی بھی لہذا جب اس کا سامنا زہیر الدین محمد بابر سے ہوا تو بابر نے پیچھے مڑ کر اپنے سرداروں سے کہا اس پر کڑی نظر رکھو مجھے اس کی پیشانی پر بادشاہت کی جھلک نظر آتی ہے بابر کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور گھوڑے پالنے والوں کا بیٹا سولہ پندرہ سو چالیس کو ہندوستان کی عظیم سلطنت کا مالک مختار بن گیا پندرہ سو چالیس میں شہرشاہ سوری پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پینتالیس تک ہندوستان کا بادشاہ رہا کہنے کو تو یہ پانچ سال تھے لیکن حقیقتاً اسے دار لکومت میں بیٹھنے کے لیے ایک مہینہ بھی نہیں ملا وہ مسلسل حالت جنگ میں رہا کبھی بنگال میں جنگ کر رہا ہے کبھی مالوہ کے لیے لڑ رہا ہے کبھی قلعہ رائے سینہ کبھی ملتان کبھی سند کبھی راج پوتانہ اور کبھی اجمیر کے لیے یہاں تک کہ انیس سو پینتالیس کو کالنجر کا قلعہ فتح کرتے کرتے خود بھی بارود کا شکار ہو گیا لیکن اس افرہ تفری اس بھاگ دور کے باوجود ہندوستان کو جو نظام جو انتظامی ذابطہ دے گیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطنت کو زلوں اور تحصیلوں میں تقسیم کیا ابھی تک رائج ہے اس کی سلطنت سنتالیس زلوں پر مشتمل تھی ان ازلا کو سرکار کہا جاتا تھا یہ لفظ آج بھی حکومت کاری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے سرکار اس نے تحصیلوں کو مختلف دہات میں تقسیم کیا ان دہات میں چوکی دار پٹواری اور نمبر دار حکومت کے نمائندے ہوتے تھے یہ عوضے آج بھی قیم ہیں یہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے زمین کو بھیگوں میں تقسیم کیا ہر بھیگے کے لیے خسرہ نمبر تیہ کیا خسرہ نمبر جس نے مالیے کا نظام دیا جس نے جاگرداری نظام ختم کیا جس نے ڈپٹی کمیشنر کے عوضے کی بنیاد رکھی جس نے مرکزی فوج کا تصور دیا جس نے فوج کے لیے پیس کیل تیہ کیے جس نے روپے کو سولہ آنو دو اٹھنیوں چار چونیوں اور آٹھ دونیوں میں تقسیم کیا یوت کو پتہ نہیں ہوگا میری عمر کے بندے کو پتہ ہوگا ہم نے دیکھا ہے یہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے مالیات یعنی خزانہ فنانس دفاع ڈیفنس اور امور خارجہ فورن منسٹری کی وزارتیں قیم کی اندازہ لگائیں جس نے سیکٹریٹ کا تصور دیا سیکٹریٹ کا انٹیلیجنس کا نظام مرتب کیا میک میں ڈاک بنایا جس نے چیف جسٹس سیشن اور سیول ججوں کے عوضے قیم کیے اس کے دور میں چیف جسٹس قاضی القضاء دیوانی عدالت کا سربرا میر عادل فوجداری کیسوں کی عدالت کا انچارج قاضی زلا کا جج سیشن اور تحصیل کا جج امین کہلاتا تھا یہ شاید دنیا کا پہلا حکمران تھا جس کا فلسوہ تھا سوبے کا گورنر سیولین ہونا چاہیے سیولین سمجھئے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد ہندوستان کے زیادہ تر گورنر فوجی کمانڈر رہے یہ پہلا حکمران تھا جس نے میشت کو سلطنت کی بنیاد قرار دیا جس نے تجارت کے لیے باقیدہ ذابطہ اخلاق تیہ کیا جس نے بیرونی تاجروں کو تحفظ اور سرمایہ کاری کا شاندار محول فرام کیا دبئی میں نہیں پیسے لے گئے اور رہی معاصلات تو اس سلسلے میں شیرشاہ سوری کا تاریخ میں کوئی بدل نہیں اس نے پانچ برسوں میں چار بڑی سڑکیں بنائیں کونسی آگرہ سے دلی دلی سے لہور اور لہور سے پشاور تاکاتی تھی ڈیڑھ ہزار کوس لمبی یہ سڑک جرنیلی سڑک یا شہرائے عظیم کہلاتی تھی دوسری سڑک آگرہ سے بنارس تیسری آگرہ سے جودپور اور چطور اور چوتھی لہور سے ملتان جاتی تھی اس نے ان سڑک کے کنارے درخت لگوائے ہر دو کوس بعد سرائیں تعمیر کرائیں کوئیں کھدوائے اور ڈا خانے قائم کیے یہ ہے شیر شاہ خان سوری ایک موقع قوم نے دیا نا ایک قومہ بغیرت اور جو ہے نا بہروپی آگے سنیں زلے سے لے کر جرنیلی سڑک تک اس کا ہر نظام ہر انتظام پانچ سو سال گزرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں آج تک پاک و ہند میں موجود ہے اس کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں جس کا اثر سمندر پار کر کے دوسری تہذیبوں تک نہ پہنچا ہو آپ جی ٹی روڈ پر سفر کر کے دیکھ لیں آپ کو آج بھی اس کے لگائے درخت ملیں گے اس کی تعمیر کردہ سرائیں اور بولیاں دکھائی دیں گی وہ کہا کرتا تھا گوھر کرنا ہے جس ملک میں انصاف نہ ہو اور جس میں تاجر محفوظ نہ ہو وہ ملک خوشال نہیں ہو سکتا آپ کے ملک میں دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ تاجر محفوظ ہے نہ انصاف ہے وہ پہلا اور شاید ہندوستان کا آخری حکمران تھا جس کے عید میں زلی حکومتیں تاجروں کے مال کی ذمہ دار ہوتی تھی اگر کہیں کوئی تاجر لٹ جاتا تو زلی حکومت برخواست ہو جاتی کسی مورخ نے اس کے بارے میں کہا تھا مغلوں کے ایک ہزار سال اور شیرشاہ سوری کے پانچ برس ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو اس افغان زادے کا پلڑا فوراں زمین پر آ لگے گا اتنا بھاری ہوگا اس کا پلڑا جناب جناب علی یہ ہوتی ہے حکومت اور اسے کہتے ہیں حکمران تاریخ میں پانچ سال دس سال اور پچاس سال کوئی معنی نہیں رکھتے ساڑھے تین سال یاد کریں نکلندر کے کس طرح دیوانہ بنایا لوگوں کو ساڑھے تین سال میں تاریخ کو اس سے کوئی عرض نہیں ہوتی زمین پر پرویز مشرف کا سکہ چلتا ہے شباہ شریف کا یا نواز شریف کا لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی چیف اگزیکٹیو ہے صدر ہے یا وزیر اعظم تاریخ تو کام دیکھتی ہے تاریخ کام دیکھتی ہے لوگ تو اہل احسان کو پوجھتے ہیں کر گیا تھا نہ احسان سیت کار لنگر خانے ٹورزم پناہ گائیں اہل احسان آپ پانچ سال حکمران رہیں دس سال یا بیس سال آپ کے لیے بیس سال نعرے لگیں گے لوگ دس سال آپ کو سلوٹ کریں گے یا آپ کے لیے پانچ سال بگل بجیں گے کیا فرق پڑتا ہے تاریخ تو کام دیکھتی ہے خدمات کا تخمینہ لگاتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اقتدار تحلیل ہو جائے گا یہ سن لیں طاقتوار اور بادشاہ سارا کروفر سارا تم تراغ سمٹ کر قویز کی کتابوں میں جا چھپے گا قویز کی کتابوں میں لوگ آپ کو بھی اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح انہوں نے ایوب خان سکندر مرزا اور چودری فضل الائی کو فراموش کر دیا تھا لیکن شیر شاہ سوری آج پانچ سو سال بعد بھی زندہ ہے وہ آج بھی ہندوستان کا حکمران ہے لوگوں کے دلوں میں آج بھی اس کا سکہ چلتا ہے اور جب تک جرنیلی سڑک کا ایک فٹ بھی قائم ہے جی ٹی روڈ زمین کو بیگوں میں ماپا جاتا ہے لوگ چونیوں اور اٹھنیوں کا ذکر کرتے ہیں اور عدالتیں اور زلے باقی ہیں شیر شاہ سوری کا اقتدار قائم رہے گا شیر شاہ سوری زندہ رہے گا جناب پانچ برس نہیں پانچ سو سال کے لیے حکومت کی دعا کریں پانچ سال کے لیے نہیں دعا کریں کہ آپ کی حکومت شیر شاہ سوری کی طرح پانچ سو سال ہو امید ہے وی لاغ پسند آیا ہوگا اور جب آپ کو وی لاغ پسند آئے گا تو آپ کومنٹس لازمی کریں گے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ